امید ہے کہ سوال تو آپ کے لئے آسان رہے ہوں گے اور آپ کو اب چیزوں میں کنفرمیشن بھی ہو جائے گی اور مستحب مبا مکرو وغیرہ جو الفاظ یہ گھوم گھوم کے بار بار آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی صحیح تعریفات جو ہے نہ وہ معلوم ہونی چاہیے اس کے جو صحیح معنی مفہوم ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے تو اس لئے ان الفاظوں کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے ٹیسٹ چونکہ آسان تھا نیو لوگ بھی اس کے اندر کافی سارے آئے ہیں سوال جواب پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے جواب دیئے ہیں آپ اسے جوابوں کو میچ کر لیں اب بھی پوری طرح سب کے ریزلٹ کو شو کرانے کی کوئی ترقیب نہیں بن پا رہی اور اس میں دوسری برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں تو اس لئے اس کی صورت ابھی فلال نہیں ہے جن لوگوں کے ریزلٹ آئے ہیں پس ایک ان تھرڈ تو بس اسی طرح آئیں گے لاسٹ میں پھر وینر کے دس ٹیسٹوں کے بعد ریزلٹ آ جائیں گے باقی سب لوگ اپنا جواب دینے کے بعد ذہن میں رکھا کریں گے کہ اس سوال کا آپ نے کیا جواب دیا ہے تو اس سے ہو گئی ہے کہ بعد میں آپ جو ہے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بھول جائیں کہ آپ نے کس کا کیا جواب دیا تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سکرین ریکارڈر ایک اپلیکیشن آتا ہے اس کو فون میں اسٹال رکھیں ٹیسٹ شروع ہونے سے اس سائیڈ کھولنے سے پہلے اس سکرین ریکارڈر کو آن کر لیں اور اس کے بعد اپنا ٹیسٹ دیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے ٹیسٹ کی آٹومیٹک ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی رہے گی اس سکرین کے اندر کی جو جو آپ فل کرو گے وہ سب اس سکرین میں آپ کو نظر آئے گا تو بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس ویڈیو کو سن کر اس میں میچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا سوال کا جواب کون سا بھراتا ہے تو سکرین ریکارڈنگ ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے ہی آن کر لیا کریں اور اس کے بعد ٹیسٹ کو فل کیا کریں پیرا سوال یہ تھا کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور سب نے اکثر صحیح جواب ہی دیا کہ وضو میں چار فرض ہوتے ہیں دوسرا تھا کہ وضو میں کتنے واجب ہوتے ہیں اس کا صحیح جواب تھا وضو میں زیرو واجب ہوتے ہیں یعنی اہناف کے نزدیک کوئی وضو میں ایسا کام نہیں کہ جس کے بغیر وضو نہ ہو پائے اور وہ واجب قرار دیا گیا ہو لہٰذا سنی حنفی فق کے اندر کوئی واجب وضو کے اندر نہیں ہوتا نمبر تین یہ ہے کہ شروع وضو میں بسم اللہ شریف پڑھنا کیا ہے یعنی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا صحیح جواب تھا کہ سنت ہے اگلا سوال تھا کہ وضو میں گردن کا مسحہ کرنا یعنی یہ پیچھے کا بیک سائیڈ کا مسحہ کرنا کیا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا کہ مستحب ہے وضو کے اندر بیک سائیڈ کا مسحہ کرنا اگلا سوال تھا وضو میں بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا بعض لوگوں نے اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ وضو میں دنیا کی باتیں حرام ہیں اصل میں مکروہ ہیں کرنی نہیں چاہیے دنیا کی کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں یعنی کسی کو کوئی ضروری جواب دینا ہو کوئی کچھ پوچھ رہا ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو ایسی صورت مجھ کو بتایا جا سکتا ہے اگلا سوال تھا کہ دھوپ میں گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے دھوپ میں رکھے پانی سے مراد یہ ہے کہ جو کھلا پانی رکھا ہو اور اس میں ڈائریکٹ دھوپ کی روشنی کرنے وغیرہ آتی ہوں تو اس قسم کے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے اس میں بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے داغ وغیرہ ہاتھوں پہ سفید پڑھنے کا خطرہ رہتا ہے دھوپ سے تو اسی لئے اس کو یا تو تھنڈا ہونے دیا جائے یا تو اس میں دوسرے پانی کو ملا لیا جائے تو اس طرح خالص دھوپ کے پانی سے وضو کرنا مکروہ نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن چھونے کے لئے وضو کرنا یعنی قرآن مقدس ہارڈ کوپی جو گھروں میں موجود ہوتی ہے اس کو چھونے کے لئے وضو کرنا یہ فرض ہے پانی کے لئے وضو کرنا فرض ہے بینہ چھونے پڑھنے کے لئے وضو کرنا جیسے موبائل وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا کہیں دور رکھا ہوا اس کو پڑھنا ہے کسی پیج پر قرآنی آیت یا کوئی تعویز کے اوبر قرآنی آیت لکھے اور اس کو چھونے نہیں ہے صرف پڑھنا ہے تو اس کے لئے وضو کرنا فرض نہیں ہے اس کا صحیح جواب تن نہیں کیونکہ قرآنی پاپ کو چھونے کے لئے جو دستی میں ہمارے کوپی ہوتی ہے اس کو چھونے کے لئے وضو فرض ہے اور دور سے دیکھ کر پڑھنے کے لئے وضو فرض نہیں اسی طرح موبائل سکرین میں پڑھنے کے لئے بھی وضو فرض نہیں اگرچہ اس پہ ہاتھ لگایا جائے مگر بہتر یہ ہے کہ قرآن میں پڑھنے کی معاملے میں وضو کر لینا چاہیے احتیاط اگلا سوال ہر وقت باوضو رہنا کیا ہے تو ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے یعنی جب وضو جاتا رہے تو بات فوراً وضو بنا لیا جائے اس طرح سے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے اس کی دوسری فضیلتیں بھی بہت مگر یہ مستحب آخر سوال تک سجدہ تلاوت کیلئے وضو کرنا کیا ہے یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر کوئی سجدہ آیا اور بعد میں آپ اس کا سجدہ کرنا چاہیں تلاوت کا آیت کا تو ایسی صورت میں وضو کرنا فرض ہے تو معلوم چلا ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو مسائل شریع چینل پر آن لائن اسلام ٹیسٹ ہوتا ہے ہفتے کی رات نو بج کر پچاس منٹ پر افلال یہ ٹائم ہے یعنی مارچ دوہزار بیس میں دس منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ڈاٹ sms وارسی ڈاٹ نو بج کے پچاس منٹ کا وقت ہو اس کو ریفریش کریں تو آپ کو کوشن پیپر شو ہو گا وہاں پہ کچھ اپنی ڈیٹیل نام وغیرہ فل کریں اور دس سوال ہوں گے ان کے جواب دیں اگلے دن یعنی سنڈ یا منڈ میں اس کے ریزلٹ دیکھ جا سکتے ہیں باقی تفصیلات جاننے کیلئے گیٹیوب پر سرج کریں ایس 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 وارسی آن لائن اسلام ٹیسٹ ورنہ مسائل شریعت آن لائن اسلام ٹیسٹ اس کے علاوہ پلی لسٹ موجود ہے آن لائن اسلام ٹیسٹ کی اس پلی لسٹ میں آن لائن اسلام ٹیسٹ کی ویڈیو دیکھیں اس سے معلوم چل جائے گا کہ کون شخص اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور کون کر سکتا ہے لہذا ادر سے نظامی سے فارغ اسٹوڈینٹ یا امام حضرات یا عالم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں کیونکہ یہ شرطوں سے پارٹیسپیٹ کرنے والی شرطوں سے باہر ہیں لہذا آپ پہلے آن لائن اسلامی ٹیسٹ کی ویڈیو یوٹو پہ سرچ کر دیکھ لیں یا پھر پلی لسٹ میں چینل کی جا کر آن لائن اسلامی ٹیسٹ کی ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم چل جائے گی